بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے واقفیت آمان جماعت سوم میں آج ہم باب نمبر ٹھولپ پڑھیں گے اور اس کا نام ہے ایجادات انونشنز ایجادات سے مراد ایسی چیزیں جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھی اور انسان نے ان کو بنایا ہم اپنی روز مرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف اشیاء آلات اور مشینیں استعمال کرتے ہیں ماضی میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا اس وقت کے انسان کی زندگی بہت مشکل تھی ماضی کے وقت کے انسان کی زندگی انسان اپنی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش میں نئی چیزیں بنانے لگا مثلا شروع میں وہ پتھروں سے جانوروں کا شکار کرتا تھا یہ مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی اس لیے اس نے تیر کمان اور دوسرے ہتھیار بنا لیے جس سے جانوروں کا شکار آسان ہو گیا تو پہلے ہم اتنے سے پیرگراف کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چیزیں گیorta جسش است کن مچانے پیشید carیں کنت کنیگز دافتا ہے جس غرم دویش پesi سوات at that time was very difficult. محوظ عمان کا اول خواہش تاری Loster جاؤنے پوریچے پیداً یقین سانی بیگنی انہیں لوگ سے ہمارے پیدا کے بعد ایسیوں کی دیکھری پیداً جانباً lloushم ویسی چیز اکیو ویسی نیموں اور لہمانی شکریہ اجاد سے مراد کوئی ایسی چیز بنانا ہے جو پہلے سے وجود میں نہ ہو جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اس کو موجد کہتے ہیں موجد بنانے والا ہر ایجاد اپنی جگہ بہت اہم ہوتی ہے اس سے کام آسان اور جلدی ہو جاتا ہے اور انسان کو کم میند کرنا پڑتی ہے اجادات سے ہماری روز مرہ زندگی آسان ہو گئی ہے اور مشکلات میں کمی واقعہ ہوئی ہے دنوں مہینوں اور سالوں میں تیہ ہونے والے سفر اب کھنٹوں میں تیہ کیے جا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام فوراں بھیجا جا سکتا ہے آج کا انسان بیماریوں اور قدرتی آفات پر ماضی کے انسان کے مقابلے میں بہتر طور پر قابو پا سکتا ہے ملوًا جائے beşی کابی ہے جو موسیقی روک بیٹھانی روی ہوتی چیز نمید پیدا چیز چیز من یقین اجز چیز دریجی موسیقی سلط ڈیت خوابت دیویر جدید دور میں اجادات کی بطالت ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے جدید دور کی تمام اجادات کی اپنی اہمیت ہے لیکن چند ایک اجادات نے دنیا کو بالکل بدل دیا ہے کمپیوٹر آج کل ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہوتا ہو کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے آج کل کمپیوٹر، تعلیم، دفتروں میں حساب کتاب رکھنے، معلومات حاصل کرنے، بیماریوں کی تشخیص، امارتوں کی نقشے بنانے اور موسم کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جدید دور میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایجاد ہے In modern times, the pace of development has accelerated due to inventions All the inventions of the modern age have their own significance But a few inventions have completely changed the world Computers Today there is hardly an area of our lives where computers are not used Computers have transformed our lives Today it is used for computer, education, office accounting, data analysis, building, mapping and weather forecasting It is one of the fastest growing inventions in the modern times Mobile phone Mobile phone جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے جدید mobile phone پیغام رسانی کے علاوہ مختلف امور سر انجام دینے میں مدد فرام کرتا ہے Mobile phone تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے The mobile phone is an important invention of the modern age It allows instant communication in any part of the world at any time The modern mobile phone provides help in carrying out various tasks besides messaging Mobile phones are also being used for educational purposes Internet The internet allows us to access information on any topic from around the world at home You can buy from any country in the world The world is engulfed by the internet internet